ابھی ایک خاص اعلان کرنا تھا اب وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن چونکہ کل سے ہی تیا کیا تھا کہ اس مہینے کے اندر ابھی دو چار دن میں دو تین قصے ایسے ہوئے ہیں کہ جس پر تکلیف بھی ہوئی دکھ بھی ہوا کل بھی اور پر دو تین دن پہلے بھی ایک ایک ایکسینٹ ہو کر دکشے میں گوندرہ سے کوئی فاروق بھائی کر کے روزے کے حالت میں ایکسینٹ ہو کر انتقال ہوا تب ہی سے ارادہ تھا کہ چونکہ ان کی چھوٹی چھوٹی اولاد سننے میں آیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی اولاد ہیں اور وہ روزے کے حالت میں ایکسینٹ میں انتقال ہوا ہے تب ہی سے ارادہ تھا کہ ان کے لئے دعا کر آئے ہیں لہذا سب سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں اسحال سواب کریں میں پہچانتا نہیں ہوں کسی نے مجھے سفارش بھی نہیں کیے ہیں میرا دل ہی چاہتا تھا کہ روزے کی حالت میں ایکسیڈن میں انتقال ہوا ہے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس نے تبیس ارادہ تھا کہ ان کے حق میں عصالے ثواب کر آئے ہیں تو آپ سبی لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں بھی عصالے ثواب کریں معصوم بچے ہیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے بچوں کی گیب سے کفالت فرما ہوئے گیب سے انتظامات فرما ہوئے اور اروس پروس خاندان والوں کا بھی چاہیے تو ماں باپ جیسا باپ جیسی محبت تو نہیں دے سکتے لیکن جتنا بھی ہو سکے اروس پروس والوں کو خیر خواہی ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے بچے آگے چل کر کچھ پڑھ لکھ لیں اس کے لئے اروس پروس والوں کو فکر کرنی چاہیے جو کچھ خرچے ہوتے ہیں مدرسوں کے اسکول کے گھروں کے تو اس لائن کے سے بھی اروس پروس والوں کو اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ جو کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھرنے پر روایت میں آتا ہے کہ سر پر جو آدمی ہاتھ پھرتا ہے تو جتنے بالوں پر ہاتھ پھرتا ہے ہر بال پر ایک نیکی ملتی ہے اب سر پر لاکھوں بال ہوتے ہیں ایک دفعہ آپ ہاتھ پھرو گے لاکھوں اور ہزاروں بالوں پر سے آپ کا ہاتھ گزرے گا اتنی نیکیا آپ کے کھاتے میں آ جائے گی دن میں پانچ جفعہ پھرو گے پچاس دفعہ پھرو گے آپ لاکھوں کروروں نیکیا کما سکتے ہیں تو یتیم بچوں کے سر پر صرف ہاتھ پھرنے پر اتنی نیکیا ہیں تو جو لوگ ان کا خرچہ اٹھا لیں ان کے کھانے پینے کا خرچہ اسکول مدرسوں کی فیر صدا کر دیں ان کی ضرورت کا سامان خرید کر لادے تو اس پر تو کتنا عجر اور ثواب ملے گا اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے لہذا اس قسم کے جو یتیم بچے ہوتے ہیں اور اس پروس والوں کو رشتہ داروں کو ان کی فکر کرنی چاہیے کل دو نوجوان جو ہمارے مجد کے کام کے لئے گئے تھے کل اس وقت میرے سامنے اثر کے بعد تقریباً بات آئی تو دو بچے اس طریقے سے گئے ہیں اور ندی میں کینال کے اندر ڈوب گئے وفات ہو گئی تو اس وقت تو جن سے خبر سنی ان کے کہنے کا انداز بھی اچھا نہیں تھا اور جیسے ہماری قوم کی عادت ہے کہ کوئی خبر آتی ہے تو بغیر تحقیق کے پہلے تو موہ میں جو آتا ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں کوئی تحقیق نہیں کر دے کہ مسئلہ کیا ہے اب باتیں چل رہی تھی کہ بھائی ان کو رمضان جیسے مہینے میں وہاں جانے کی نہانے کی کیا ضرورت تھی بولتے ہوئے بھی آدمی سوچتا نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں ہمیں اللہ کے سفاد جانا ہے کھرا ہونا ہے وفات پانے والے وفات پا چکے اللہ کے پاس پہنچ گئے مننے کے بعد بھی ہم ان کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتے ہمیں پتا ہی نہیں ہے بس خبر سنی کہ دو نوجوان بچے ڈوب گئے تو پیچھے سے باتیں شروع ہو گئی میں ایسی باتیں سن رہا تھا لیکن بالکل ساموش تھا رات کو مجھے جیسے پتا چلا کہ بھائی سہرے گیارہ بچے ان کو جنازہ ہے تو دل میں آیا کہ وہاں پہنچوں وہاں جا کر اچھی طرح معاملے کی تحقیق ہو جائے گی کہ معاملہ کیا ہوا ہے اس لئے کہ جو ویڈیو سامنے آئے تو اس میں شکل دیکھ کر ہی مجھے لگ گیا کہ سنت شریعت والا لباس ہے چہرہ مہرہ ہے تو یہ رمضان جیسے مہینے میں تھوئی نہ ہانے جائیں گے میں وہاں گیا تحقیق کی تو پتا چلا کہ تو بچارے مجد کے کام سے گئے تھے اور ان میں سے ایک بچہ گدشتہ اسی رمضان کے مہینے میں چار مہینے جماعت میں تھا اسی جماعت کا امیر صاحب مجھے ملے اور میرے سامنے ساری باتیں رکھی کہ بچارہ ایک سال پہلے ہماری ساتھ گدشتہ رمضان میں چار مہینے جماعت میں تھا اس سے پہلے کی زندگی بلکل ایک الگ نیرالی تھی لیکن جماعت میں آنے کے بعد ماشاءاللہ پورے سال سے پورے آج ہلیہ ہی بدل گیا کپڑے بدل گئے چہرہ مہرہ بدل گیا سنت والی زندگی بن گئی اور آج بھی مجد کے اندر سوا دو بجے میں نے ان دو وفاد پانے والوں کی تشکیل دو پہر سوا دو بجے کیے ہیں تین دن کی تشکیل جانا ہے ارادے کرائے ہیں سوا دو بجے تو میں نے کہا پھر یہ قصہ کب بنا کیا جب ہم وہاں سے الگ ہوئے سوا دو بجے اس کے بعد یہ لوگ وہاں گئے ہیں اور مجد کے کام سے گئے تھے کل اعلان پورے قوم نے سنے ہیں ایک تو ہمارے پرانے پروسی تھے وہ وہاب جو تھے یوسف نرکہ کا باپ جو ہے عیسیٰ کا جی وہ ہمارے پروسی پرانے اور دوسرے ان کو میں جانتا نہیں تھا لیکن وہاں جا کر میں نے شہد دیکھا دونوں کا ماشاءاللہ نورانی چہرے تھے مجد کے کام سے گئے تھے اب مقدر کی موت کھینش کر لے گئی ورنہ وہاں نہ جاتے تو یہاں بھی مرنے والے تھے اس لئے کہ ہم سب کو اس بات پر یقین ہے کہ ہم سب اللہ کے وہاں سے اپنا وقت لکھوا کے آئے ہیں کہ ہمیں زمین پر کتنا جنا ہے جو وقت اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے اس میں ایک گھری نہ آگے ہوگی نہ ایک گھری پیچھے ہوگی وہاں نہیں تو یہاں مرتے یہاں نہیں تو کہیں اور مرتے مجد کے کام سے نہیں تو اپنے کام سے دین کے کام سے نہیں تو اپنے دنیا کے کام سے بھی مرتے موت تو آنی ہی ہے لیکن مبارک ہے وہ موت جو اللہ کے نام پر آوے ہیں اللہ کے دین کے کام کے اندر موت آوے ہیں اس سے اچھی موت اور کیا ہو سکتی ہے تو ماشاءاللہ دونوں عمران بھائی کوئی صدیق حاجی ملہ کے جو ہیں صاحب زادے دکھ ہوا کہ جوان بچے تھے اور مجد کے کام سے گئے تھے دونوں وفات پا گئے ہیں رات میں ماشاءاللہ ہماری قوم اس لائن سے اچھی بھی ہیں کہ ایسے جنازوں میں اگر یہی دو نوجوان طبعی موت مرتے گھر پر تو اتنا مجمع جنازے میں نہ ہوتا جتنا رات میں مجمع دیکھا ماشاءاللہ پوری مجد اوپر نیچے بھڑ گئی باہل لوگوں نے صفحہ بنا کر نماز پڑی بہت بڑا مجمع تھا خود مجھے اپنی گاری پولن بزار میں کھری کرنی پڑی اتنی دور گاری کھڑ کے کھڑی کر کے وہاں پہنچا اس وقت میں آدھے مجمع تھا اور پیچھے اور آدھے مجمع باقی تھا معلوم نہیں ان کی گاریاں تو کہاں کھری ہوئی ہوگی بہت بڑا مجمع تھا ماشاءاللہ خوشی بھی ہوئی کہ چلو اس موقع پر ہماری لوگ اتنے سارے پہنچ گئے جنازہ کی نماز وہ اصل میں برہومین کے لئے دعا ہوتی ہے اس کی مغفیت کی دعا کرنے کے لئے جانا ہوتا ہے اس لئے روایت باتا ہے کہ جس جنازے پر چالیس آدمی نماز پل لیتے ہیں اللہ پاک مغفیت فرما دیتے ہیں اور یہاں تو ہزاروں کا مجمع تھا بہت خوشی بھی ماشاءاللہ کہ ایک تسلی کی بات تو ہوئی کہ چلو اللہ کے نام پر مجد کے کام سے گئے انتقال ہوا اور قوم نے قدر کی کہ پیچھے اتنے سارے لوگوں نے جنازے کی نماز پر ہی لیکن یہاں کچھ باتیں جو ضروری تھی اس کے لئے میں نے خاص اعلان کیا ہے کہ ایک تو ان کی حق میں اصال سواب کرنا ہے دوسرے نمبر پر جو ہم نے آپس میں اس طریقے سے اگر باتیں کی ہیں تو اللہ سے توبہ کریں نیگیٹیو باتیں کی ہیں منفی باتیں کی ہیں تو توبہ کریں کون کس کام سے کہا گیا کیوں انتقال ہوا میں تو پتا ہی نہیں ہم نے ایک بات سن کے فوراں جو مو سے جو آیا بولنا شروع کر دیا تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اللہ سے بھی توبہ کریں اور مرہومین کے لئے خوب جن لوگوں نے اس قسم کے اگر گلت باتیں کی ہیں زبانوں سے گلت جملے نکالے ہیں تو ان کے حق میں خوب اصال سواب کرنا ہے تاکہ جو گلت بولا ہے اللہ پاک اصال سواب کی برکت سے معاف کر دیں تو بہرحال ان کی اولاد بھی جو ہیں سننے میں آیا کہ ایک کی اولاد دوسرے کی دو اولادیں ہیں چھوٹے چھوٹے اولادیں ہیں اب ان سب کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کا بھی گیب سے انتظام فرما ہوئے انہی کے وقت اسی وقت ایک اور آدمی کا انتقال ہوا بجلپور کے کوئی پاروہ خاندان کے آدمی تھے اور پتا چلا کہ دوپہر میں یوسف مجید میں ایک گھنٹہ روزے کی حالت میں تھے بیچارے آرام کیا جا رہے تھے راستے میں ایکسیننٹ میں ان کی بھی موت ہو گئی روزے کی حالت میں یہ چاروں جو موتیں سنائی سب کے سب روزے کی حالت میں اچانک موتیں ہوئی ہیں ان سب کے حق میں عیسال سواب بھی کرنا ہے سب کے سب ان کے حق میں تین تین دفعہ سوئے اخلاص پر کر عیسال سواب کریں اور دعا بھی کریں کہ جو ان کی یتیم اولاد ہیں اللہ پاک گیب سے ان کا انتظام فرماوے اور ماں باپ جنہوں نے اپنے لخت جگر کھوئے ہیں ان ماں باپ کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو حوصلہ عطا فرماوے سبر جمیل عطا فرماوے حمد عطا فرماوے اور جو ان کی جہیں گھر والیہ بیوہ ہوئی ہیں اللہ پاک ان کا بھی گیب سے انتظام فرماوے ان کی بھی زندگیوں کو اللہ پاک خوشیوں سے بھر دیں جو اولاد یتیم ہوئی ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کا انتظام فرماوے کہ جو ان کی ضروریات کی فکر کریں ہمیشہ ان کی خیر خوائی کریں ان کی دیکھ بھال لکھیں اس کے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں سب سے گزارش ہے کہ جن محلوں میں یہ حادثے بنے ہیں محلے والے بھی دھیان رکھیں بچے ماں باپ باپ اگر چلے گئے ہیں تو عروس پروس کے لوگ ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ بچے اپنے باپ کو بھول جاوے دھر والوں کو عروس پروس کو وہ محبت کا معاملہ ان بچوں کے ساتھ کرنا چاہئے اللہ خوش ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو یتیموں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں لہذا ہم ایسے چھوٹے بچے ہمارے محلوں میں یہ بھی اور ان کے علاوہ جہاں کہ جن محلوں میں ایسے ماں یا باپ کا انتقال ہو چکا ہو بچے چھوٹے ہوں تو عروس پروس والوں کو اور رشتہ داروں کو دھیان رکھنا چاہئے یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے بہت بڑا خیر کا کام ہے اس سے بڑا کام اور کوئی نہیں ہے رمضان کی شروعات میں ایک عجیب قصہ سنایا تھا کہ ایک آدمی کو حرم شریف کے اندر دوسرے نمار رکات کے سدے میں اللہ اپنے اس کی روح قبض کی ہے حرم شریف میں اور اس کی وجہ یہی بیان کی تھی کہ یہ آدمی اگرچہ نیک آدمی نہیں تھا لیکن اس کے سامنے مکان میں یتیم بچے تھے یہ اپنے بچوں کے لئے جو سامان فلفروڈ خرید کر لاتا تھا ان یتیم بچوں کے لئے بھی وہی چیزیں لاتا تھا تو اللہ نے ان یتیم بچوں کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے اللہ نے اتنی اچھی موت دی کہ حرم شریف میں اسے بلایا بیت اللہ کے اندر اللہ نے بلایا اور آخر میں درکات نماز پرنے کی توفیق دی اور دوسرے سجدے میں اللہ نے اس کی روح کبز کر لی ایسی اچھی موت اللہ نے نصیب فرما دی ہمدردی کی بنیاد پر لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے قریب میں ایسے یتیم بچوں ہوں بچے اگر ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کریں خیرخواہی کریں ان کے خرچے اپنے ذمہ لے لے ہوئے اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں تو ٹھیک ہیں ہماری نصروں کو اللہ پاک نوازن دیں گے اللہ پاک عمل کی توفیق ادا فرماوے جو چار مرہومین کا ذکر کیا اللہ پاک ان چاروں کی پوری پوری مخفض فرماوے ان کی قبروں کو اللہ پاک نور سے منور فرماوے ان کی قبروں کو اللہ پاک جنت کا باگی جا بناوے ان کی جو کمی کتایہ زندگی میں ہوئی ہو اللہ پاک اسے ماں فرماوے ان کے حسنات کو اور نیکیوں کو اللہ پاک قبول فرماوے ان کے ماں باپ اور ان کی جو اہلیہ ہیں بچے ہیں اللہ پاک ان سب کو حمد حوصلہ عطا فرماوے صبر جمیلہ عطا فرماوے اور یتیم بچوں کے اللہ پاک گیب سے پرورش کا انگیز ہے